موسیقی نمسکار اور آپ دیکھ رہے ہیں پل پل گوہانا میں آئے جیٹ انیلو کی ریلی جہاں حاجری کے معاملے میں سفل رہی اور بھاری سفل رہی انیلو سپریموں دوارہ بس پاک کے پردیشہ دیکھ سے نیلی پوڑی نہ لینا آج کل چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے پورے پردیش میں اس بات کو لے کر کے ابھی بھی چرچہ ہونے لگی ہے کہ یہ گھٹ بندن آخر ایسی پرستیدیوں میں کب تک چلے گا اور چلے گا بھی یا نہیں اس بارے میں عام آدمی جہاں قیاس لگا رہے ہیں وہیں انیلو سمرتکوں میں بھی چرچہ بنی ہوئی ہے حالانکہ دونوں اور سے اس معاملے کو بیچ میں کوئی توڑنے آنا ایک سکھد پلی نام دکھائی دے رہا ہے سوسل میڈیا سے لے کر کے سامات چار پتروں میں یہ چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے کیونکہ آپ سویم دیکھ سکتے ہیں کہ کس ڈھنگ سے بسپا کے پردیشہ دیکھش انیلو سپریمو موکہ منتری اومپرکاس پورو موکہ منتری اومپرکاس چوٹالا کو جہاں پگڑی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر انہوں نے پگڑی لینے میں اوداشی انتا برتی ایسے میں تصویریں سویم بیان کرتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ جس کارن سے پورو موکہ منتری اومپرکاس چوٹالا نے پگڑی لینے سے مرا کر دیا جہاں بار بسپا کے پردیشہ دیکھش انیلو سپریمو کو پگڑی پہنانے کی کوشش کر رہے تھے ریکویسٹ کر رہے تھے لیکن اومپرکاس چوٹالا جی نے ہاتھ کا عیسارہ کرتے ہوئے ساپ مانا کر دیا اس پر بسپا کے پردیشہ دیکھش تھوڑے اوداش ضرور نجرائے خیر خاص بات یہ رہی کہ اس ریلی کے اندر گوہنہ ریلی کے اندر بھاری شنکھیا میں لوگ پہنچے تھے جو اپنے آپ میں ایک صبح سنکیت ہے دونوں پارٹیوں کے لیے اسی قصصہ آپ دیکھ رہے ہیں پلپل کی ایک خاص ریپورٹ شریف پرکاس بھارتی جی سے چوٹالا صاحب کو پگڑی بیٹھ کر وہ ان کا سمان کریں باؤجن سماج پارٹی کے پردیشہ دیکھش آدھرنیے شریف پرکاس بھارتی جی پرکاس بھارتی جی چوٹالا صاحب کو پگڑی بیٹھ کر رہے ہیں آسو کروڑا جی جو چودریوں پرکاس چوٹالا کے انمان ہے وہی نے شاول بیٹھ کرنے کا کام کر رہے ہیں ٹھیکٹی خانے چوٹالا کے انمان ہے موسیقی موسیقی موسیقی